اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ سب انشاءاللہ سب خیریت ہوں گے اچھا دیکھیں آج میں نے بنایا ہے ڈائنامیٹ چکن یہ بہت اچھی فرائز ہے اسے میں نے بیک کیا ہے آپ اسے زوٹ رائے کیجئے گا اور بہت ہی یونیک کی ریسپی ہے چلیے دیکھیں ہم کس طرح بناتے ہیں اچھا ڈائنامیٹ چکن بنانے کے لیے ہم لیں گے تقریباً ایک کلو چکن ہے بونلس اور ہم نے اس کی اس طرح کی بوٹی کر لی ہے اب اس میں ہم ڈالیں گے ایک ٹیبل سپون چلی گارلک سوس نمک آدھا ٹیبل سپون سوئے سوس ہے ایک ٹیبل سپون اور ایک کالی مرچ ہے یہ آدھے ٹیبل سپون اس سب کو ملا کر ہم ایک میکس کر لیں گے اچھے سے یہ دیکھیں اسے ہم نے میکس کر لیا ہے اسے ہم دس سے پندرہ منٹ کے لیے رکھیں گے اور اب ہم بناتے ہیں اس کا سوس اچھا دیکھیں سوس بنانے کے لیے ہم نے میونیز لیا ہے آدھا کپ میونیز ہے اس میں ہم ڈال دیں گے آدھا ٹیبل سپون چلی گارلک سوس نمک ہم بلکل تھوڑا سا ڈالیں گے اس میں یہ چلی سوس ہے یہ بھی آدھے ٹیبل سپون ڈالیں گے ہم زیادہ نہیں ڈالنا ہے مرنے بہت زیادہ یہ تیکھا ہو جائے گا اس میں ہم ڈال دیں گے شہد ہے ایک ٹیبل سپون شہد ڈال دیں گے ہم نے ایک ٹیبل سپون گارلک پورڈر ڈال ہے اگر گارلک پورڈر نہ ہو تو ایک لسن لے کے اس کو کچھ اچھی در ڈال لے گا ایک دانہ لسن لے کے اور اس میں ڈال ہے ہم نے ایک ٹیبل سپون ہم نے وائٹ وینگر ساری چیزوں کو مکس کر لیں گے اچھا سا مکس کر لیں گے اچھا ساری چیزوں کو مکس کر لیں گے اس میں ڈال دیں گے کیچپ تین ٹیبل سپون اس میں کیچپ ہے ساری چیزوں کا مکس کر لیں گے یہ بہت اچھا سا سوس تیار ہو جائے گا جو چکن پر ڈالنے کے کام آئے گا اچھا دیکھیں چکن کی کوٹنگ کے لیے ہم نے لیا ہے میدہ آدھا کپ میدہ ہے دو ٹیبل سپن کارن فلور ہے آدھی چمچ نمک آدھی چمچ چلی فلیکس آدھا ٹیبل سپن کالی مرش پاورڈر اور ایک ٹیبل سپن گارلک پاورڈر ان سب چیزوں کا ہم مکس کر لیں گے دیکھیں ہم اس کی کوٹنگ کریں گے پہلے ہم میدہ میں ڈالیں گے چکن کو ہم میدہ میں ڈالیں گے پھر ہم اسے پانی میں ڈالیں گے پانی میں ڈالنے کے بعد دوبارہ اس سے میدہ کی کوٹنگ کریں گے یہ دیکھیں اس طرح کی ہو گئی ہے دیکھیں میں نے آئیل گرم کیا ہوئے اس کو آئیل کو بہت زیادہ تیز گرم نہیں کرنا ہے میڈیم گرم کرنا ہے دیکھیں میں نے چکن کوٹنگ کی ہے اسے ہم آئیل میں ڈالیں گے دیکھیں میں نے چکن ڈالیں گے دیکھیں میں نے چکن ڈالی ہے اسے میڈیم پر میں پھرائی کر رہی ہوں تقریباً پندرہ میں پندرہ سے بیس منٹ میں سے پھرائی کروں گی براؤن ہونے تک اچھا ہم جو بنا رہے ہیں چکن اس کے ساتھ بنائیں گے سیزن پھرائی اب اس کے لئے ہم ڈالیں گے کچھ مسالے ہم نے لیا ہے یہ اور اگنو ہے ایک ٹیبل اسپون نمک ہے ایک ٹیبل اسپون کالی میرش پاڈر ہے یہ گارلک پاڈر ایک ٹیبل اسپون چلی فلیکس ایک ٹیبل اسپون نمک اب اپنے حساب سے رکھئے گا ان سب چیزوں کو ہم اس میں ملا لیں گے اب اس پہ ہم یہ آئیل بھی ڈال دیں گے تقریباً دو ٹیبل اسپون کے قریب اس پہ آئیل ڈالیں گے اور ان سب کو ہم مکس کر دیں گے آپس میں یہ دیکھیں فرائز پہ ہم نے سارے مسالے مکس کر لی ہیں ایسے اب ہم نے اون پر ہیٹ کیا ہے ٹو فٹی پر ہیٹ کیا ہے اور اسے میں بیس منٹ کلے ٹھوں گی بیس سے پچیس منٹ کلے جب تک یہ گل نہ جائے دیکھیں یہ چکن پرائی ہو رہی ہے اسے ہم پانچ منٹ اور پرائی کرتے ہیں تقریباً بیس منٹ لگیں گے اسے پرائی کرنا میں میڈیم فلیم پہ دیکھیں یہ چکن پرائی ہو چکی ہے اسے ہم نکالتے ہیں یہ دیکھیں اتنی اچھی سی ہوئی ہے یہ چکن ہم نکال لیں گے دیکھیں میں نے ساری چکن تل لی ہے اب اس میں ہم سوس ملاتے ہیں دیکھیں دیکھیں کتنی کرسپی آواز دیکھ رہا ہے اور اسے ذرا تھنڈا کر لیجئے گا پھر سوس ملائیے گا یہ دیکھیں اس میں ہم سوس ملائیں گے جو ہم نے بنایا ہے سوس آپ سوس میں مرچیں اپنے حساب سے ملا سکتے ہیں دیکھیں ہم نے اس میں اچھا خاصا سوس ملا دیا ہم نے تھوڑا سا سوس رہو گیا ہے ہم بعد میں اس میں ملائیں گے دیکھیں اب اسے ہم مکس کریں گے اس طرح کرتے ہیں اسے مکس کرنا ہے دیکھیں میں نے سارے سوس کو ملا لیا اس میں اب ہم اسے ڈیش آؤٹ کرتے ہیں اچھا دیکھیں فرائز جو ہے بیک ہو چکی ہے اسے میں نے تقریباً بائیس تیس منٹ کے لیے میں نے بیک کیا تھا اگر آپ اسے اور زیادہ بران چاہتے ہیں تو اسے اور زیادہ دیر تک بیک کر لیے گا لیکن اتنی سہی ہے اور اس کی یہی شکل ہوتی ہے دیکھیں کتنی اچھی سی ڈائنیمیٹ چکن ویڈ فرائز تیار ہوئی ہے بہت اچھی بہت مزی کی ریسپی ہے یہ آپ اسے ضرور ٹرائے کی جائے گا اور سب کو بہت پسند آئے گی اور آپ اسے ٹرائے کی جائے گا اور مجھے اپنا فیڈ بیک دیجئے گا کہ یہ ریسپی آپ کو پیسی لگی اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ موسیقی